بسم اللہ الرحمن الرحیم مرطا گل صاحبہ نے تو ماشاء اللہ در کی بات کی ہے اور بہت اس سبجیکٹ میں اس کا کمان بھی ہے اور اس کی منسٹری بھی ہے اور اس نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا اپنی بات بھی رکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹمنٹ کے ساتھ جو ایک ٹارگٹ پرائی ملسٹر نے دیا ہے انشاءاللہ ایک ٹارگٹ پورا کریں گے انشاءاللہ میں تو پانچ سال سپیکر رہا کہتی سبنی کا ادھر تو دوسری انوارمنٹ چینج ہے لیکن ادھر میں نے خاص کر سپیشلی سنیٹیشن پہ اور ساپ پانی پہ اور اس پہ بھوٹ کام کیا ہمارے علاقے میں بھی کچھ ایڈیاز ایسے تھے کہ جس کے جہاں پانی آوییبل نہیں تھی یا پانی کی وہ پارٹی نہیں تھی وہ اس کے اندر مطلب وہ صحت کیلئے وہ موزر ہوتی تھی تو اس کیلئے میں نے جو اقدامات کی میں آپ کے سامنے ہوئی رکھتا ہوں کیونکہ وجہ پتہ ہے کہ ہم پارٹیشن سارے جو ہمارے ایم پی ایز اور امین ایز ہیں یہ ہمارے پریارٹی میں کم آتے ہیں ہمارے پریارٹی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کوئی راستہ بنا دیا کوئی روڈ بنا دیا کوئی بجدی کا پول لگا دیا تو یہ سب سے زیادہ کام ہوتا ہے یہ پانی کا جو ہے نا اتنا بڑا کام اس کو ہم سب کو یہ اتنا نظر نہیں آتا کیونکہ ہم سب سے زیادہ اس پر کرتے ہیں ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں بلکستان بھی گیا تھا بلکستان میں بھی خاص کر پانی کا بہت شدید بسر آئے وہاں بھی آپ دیکھ لیں تو ابھی تو ماشاءاللہ بارشیں بہت ہوئی ہیں اور مید پانی کی سطح تو کافی اوپر آ چکے ہوگی لیکن میں دو سال پہلے گیا تھا تو کوئٹہ شہر میں کوئٹائی تین سو فٹ نیچی تا پانی دھارہ سو بہت زیادہ اس کیلئے کوئی حل بھی ڈونڈنا ہے کوئی سوچنا بھی ہے کہ ہم کیسے اس سیچویشن سے لکھ رہے ہیں میں نے میں نے اپنے علاقے میں جو کیا میں آپ کو ساتھ سادہ سمپل بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایک تو ایڈیگیشن اور پبلک حل دوروں کو میں نے ٹاکریر جو کیا ہمارا ایک علاقہ تقیباً چار سے چار ہی منکوں سے ہے کہ اس میں پینی کا مطلب ساکتو کیا پینی کا پانی بھی اویلیبل نہیں اس کیلئے میں نے سوچا کہ اگر ہم نے اس کیلئے کوئی رینجمنٹ نہیں کی تو یہ لوگ تو مائگریٹ کر جائیں گے تو اس کیلئے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے ڈرنکنگ وارٹر کیلئے ڈیم پہ کام شروع کیا اور وہ جو وہاں مطلب بارش کا پانی آ جاتا افشار مختلف چھوٹے چھوٹے افشار تھے اس کو ہم نے کر کے الحمدللہ ایک سال پہلے ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے اس کا فائدہ ہوگا کہ تقریباً پانچ یون کونسل ہے اس پانچ یون کونسل میں ادھر پینے کا پانی بھی عجبہ ہوگا لیکن سب سے ہم جو اس کے ساتھ فائدہ ہوا فائدہ ہوا کہ پانی کی سطح اوپر آگئے یعنی اس علاقے میں اس وقت وہ بسرائد نہیں ہے جو کہ ڈائے تین سو چھار سو فٹ نہیں چی تھا وہ بھی ہنڈرڈ پہ آگیا وہاں تو اور بھی میں نے سمار ڈیم بنائیں اور اے سمار ڈیم بادہ میں اور میں اب بتاؤں کہ وہ میں نے خود اس کو فرسو کیا ادھر بینگ سپیکر کیپی اسم نہیں یعنی پچاس سال پہلے ایک منصوبہ تھا جو کہ ہمارے ایک سابق منسٹر تھا اس نے اس کو شروع کیا تھا پچاس سال پہلے مجھے اس کا علم ہوا کہ کوئی یہ پی ان ڈی میں یہاں اسلامباد میں پڑا ہوا ہے میں خود اس کی پیچھے لگا میں نے کپی کوشش کی اللہ نے کرن کیا آپ کو پاس ہوتا ہے میں وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ وہ ڈیم کمپلیٹ ہو گیا اس سے باقی علاقے کی پانی جو انہوں اوپر آنے ساتھ ایک دوسرا ایڈیا وہ بھی اس ایڈیا میں جہاں پانی بلکل نہیں تھا وہ ہامنے ٹیویل لگائیں لیکن جتنی ٹیویل لگا جاتے ہیں یا ہینڈ ٹمپ لگا جاتے ہیں اور بھی پانی نیسی جال جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں وہاں بھی ایک سمال ڈیم بنا اور وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اس کو وزٹ کریں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آئے وہ ہے پانی کا آئندہ جو سب سے زیادہ دنیا کی تنازیات ہوں گی وہ پانی کی اوپر ہوئی تو آپ اپنی پلیارٹی میں آئے ہیں امڈی ایس ٹوین ایس وقت سارے فنڈ بھی آپ کے پاس ہیں سارے اختیارات بھی آپ کے پاس ہیں ایٹین ایمنمنٹ کے بعد تو سب کچھ آپ ہیں ہم تو اس سمیلی میں زیادہ سے زیادہ تقریر کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تو آپ کے صوبائی سمیلوں کے پاس پاہ رہے ہیں تو آپ میرہ بانی کریں آپ اگر گلی نہ لے کے یہ فنڈ مانگے تو اس میں میرہ بانی کریں پریارٹی میں آپ پانی کیلئے مانگیں اللہ نے کیا میں اس وقت کی بات کرتا ہوں اس وقت ابھی میں نے کچھ نہیں کیا اس وقت میں میں نے ہر یون کو ایک یون کو اصل جو کہ دریعہ سن کے کنارے ہیں جہاں پانی ختم ہو رہا تھا کیونکہ یہ جو پانی ہم سے غازی بروتہ کا پانی جو ڈائیورٹ ہوا ہے غازی بروتہ کیونکہ یہ دریعہ سن کے پانی ہمارے دہاتوں پر آیا کرتی تھی لیکن یہ جو غازی بروتہ ڈیم بنا ہے اس سے یہ پانی انہوں نے اس کی روٹس چینج دی اس کے وجہ سے ہمیں شدید جو ہے نا ڈراؤڈ کا مسئلہ خاص کر وہاں جو پانی کی قلت شروع ہو گئی وہاں ایک ایک یون کوئنسل میں میں نے پانچ پانچ ٹیو بل لگائے ہینڈ پرنک لگائے لیکن مجھے یہ بھی سمجھ جائے گی کہ اس سے بھی نہیں ہوتا ابھی میں نے کوشش شروع کیے خاص کر جہاں بھی اس حکومت کا وارٹر منسلی کے ساتھ بھی ہم نے ٹیک اپ کیا ہے کہ سب سے زیادہ سمارٹ ڈیلن سے کوکس کیا ہے میں تو آپ ٹاپک سے ہرکے ہیں لیکن میں اس لیے آپ سے پوشت کرتا ہوں کہ آپ میرا بانی کریں اپنے پریارٹی میں اس کو رکھیں یقین جانے بہت بڑا سواب کا کام بہت بڑی کنٹیوشن ہے اور جب آپ کے لوگوں کو ساپ پانی اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا مسائل آسکتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنی طرف سے بھی اگر کوئی ایسی سکیمیں ہیں یعنی خاص کر وارٹر میں آپ کے علاقے میں کوئی ڈیل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے میں آپ کو فیسٹیٹ کر سکتا ہوں جو ہماری وارٹر منسٹری ہے میں خود اس کو انفرنس بھی کر سکتا ہوں اور آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں اگر کوئی ایسی پروپوزل ہے آپ کی تو میڈم کی منسٹری اس کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ پھول کرے گی تو میں اس لیے آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ریکوشٹ کروں گا کہ اپنی پریارٹی نمبر رکھیں میں نے خود اپنے علاقے میں تین چانچ چیزیں رکھیں میں نے سوچا کہ روٹین تو ہم روڈ بناتے ہیں ہم نے بھی روڈ بنائے گلی نانیل بھی بنائی ایسا نہیں کہو نہیں کی لیکن پریارٹی چینج کی سب سے پہلے تین چیزیں ایڈوکیشن ہیلت اور پانی وہ ایڈیشن کا یا پینے کا پانی اللہ نے کرم کیا وومن انیسٹی بنائیں اپنے علاقے میں وائز انیسٹی بنائیں میڈیکل کالک بنائیں چار ڈگری کالک وومن کیلی بنائیں بارہ ہائی سیکنڈی سکول بنائیں اس پریارٹی کی بات کر رہا ہے بارہ ہائی سکول اور وہ سارے پنکشنل ہیں اس میں سٹوڈنٹس کلاسز شروع ہے جو بھی آنا چاہتے ہیں سیکنڈ جہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے زمینیں ادھر بھی ہم نے کوشش کی وہاں پانی پہنچا ہے جو خاص کرٹیل پر جو علاقے ہوتے تھے تو اس سے ہمیں دونوں فائد دی ہوئی کیونکہ ہمارے علاقے میں تو ساکھ پانی ہے وہ دریہ حسین کی وجہ سے ہمیں جو نیرو میں پانی آتا ہے ساپ اور پانی آتا ہے تو ہمیں ہمارے علاقے میں شکر الحمدللہ ہم نے اس کو ہو کیا اگر آپ لوگ چاہیں آپ جو سن میں ہیں جو بلوچستان سے ہیں جو پنجاب سے ہیں جو کیپکے سے کیپکے میں تو پانی کا اتنا ایشو سیریس نہیں ہے صرف یہ سعود میں توڑا توڑا بور پرابلم ہوگا لیکن خاص کر بلوچستان میں اور سن میں اور پنجاب کے خاص کر جو سعود ایڈیا ہے اس میں ادھر جو اینا چوز ہے اس وقت جو دو عدد و شمار ہے میں اس کے حوالے سے صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں دنیا بر میں پینے کی ساب پانی اور صحت سپائی تک رسائی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا لیکن ابھی تک دہی علاقوں میں رہنے والے عربوں لوگ ان سعودیہ سے محروم ہیں ایک تحمیلی کے مطابق دنیا بر میں تین میں سے کم از کم ایک فر ساب پانی تک رسائی سے محروم ہیں اس طرح ہر پانی میں سے دو افراد کو ساب پانی سے ہاتھ دونے کی سہولت محسر نہیں اور چیس سو تریتر ملین سے زیادہ افراد کو آج بھی بیت الحالات جیسی بنیلی ضروریت محسر نہیں پاکستان میں کل عبادی کی صرف فورٹی ایٹ فیصد افراد کو صحت و صفائی کی بہتر سہولیات محسر ہیں جبکہ باون فیصد پرسنٹ عبادی کو یہ سہولیت محسر نہیں جس میں سے اکثریت دہی علاقے میں رکھتی ہے اور مارا خیال میں یہاں جتنی بھی لوگ ہیں وہ دہی علاقے بیگراؤنڈ سے اس کا تعلق دیا بنرقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایویف نے پاکستان کو ان ممالک میں تیسرا درجہ دیا ہے جنہیں شدید عبی قلت کا سامنا ہے پاکستان تحقیقاتی کونسل براہ عبی وسائل پی سی آر اور فیقس دستیاب پانی میں مزید کمی آئی حاضری کرام پینی کا ساب پانی عبضانی صحت اور صفائی دراصل انسانی صحت کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں پینی کی ساب پانی تکرسائی اور بہتر صفائی سترائی خاندان اور معاشر خوشحالی کیلئے بھی بنیادی اہمیت رکھے ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ پینی کی بہترین پانی تکرسائی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آلودہ پانی پر انحصال کرنے پر مجبور ہیں ہمارے یہاں کوئے کا پانی عام طور پر ساب نہیں ہوتا اس طرح میوسمل کارپوریشن کے پائیپ سی بیس ساب پانی میسر نہیں ہوتا موجودہ محاول میں کل عام پڑا پجلہ لوگوں کے خوراک اور آبی وسائل میں واپس منتقل کر سکتا ہے اور بہت سی بیماریوں کے پیلاو کا باعث بن سکتا ہے پجلہ کو موثر طور پر ٹکاری نگانے کی استعداد میں کمی یا خلاب سی ورد کا نظام ماہوریاتی نظام کو آلودہ کر سکتا ہے اور ربعوں کے پیلاو بن سکتا ہے اس سلسلے میں حفظیان صحت کی اصولوں پر عمل درامت نہائی ضروری ہے خاص طور پر ہاتھوں کے مناسب طور پر سپائی تو آلمی سطح پر کوویڈ نائنٹین کی پیلاو کو روکنے کیلئے بھی اہم ثابت ہوئی ہے جہاں ہمیں عوام کی صحت وہ سپائی کے بارے میں مزید آگائی دینا ہوگی اور حکومت کے ساتھ ساتھ میڈیا اور سی ایس آر کبنیوں کو بھی آگے ہی مہم میں بڑھتر کر حصہ لینا ہوگا آج بھی عربوں لوگوں کو ساپ پانی کی کمی کا سامنا ہے اور دنیا کی اتنی بڑی عبادی کو ساپ پانی کی پراہمی کیلئے پراہم کردہ اور حکوم بھی ناکہ کی لہذا حکومتوں کے ساتھ ساتھ عالمی داروں کو بھی اس سلسلے میں اپنا عملی کردار ادا کرنا ہوگا معذوز خاتین وزرات پاکستان کو زلدل سلاب اور قہت سالی سمیت آفات اور اندرون ملک نکل مکانی جیسے حالات کا سامنا ہے ہنگامی طور پر پانی اور سفائی کی ضرورت کے پیش نظر اکثر اوقات لاکو متاثر لوگ نکل مکانی کرنے جاتے ہیں سیحت مراکس اور اسکولے میں پانی سفائی حفظ نسیت تک دیرپا اور مسلسل رسائی تک ایک مسئلہ ہے خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بھی ایک بڑا چیننج رہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پانی تک آسانی رسائی پاکستان کی آئین کے مطابق بنیادی حقوق کا حصہ ہونا چاہیے اور پاریمار کو اس زمن میں ایک مضبط اور محصر کردار ادا کرنا چاہیے یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پاکستان نے صحت و سفائی تک رسائی میں بہتر رہی لانے میں کافی حد تک پیش رکھ کی ہے ہمیں اس عمر کا مکمل ادراک رکھتے ہیں کہ مناسب صحت و سفائی کی صلوط تک رسائی میں کمی بچوں اور خواتین کی صحت و تندرستی پر بری اثرات برہ تب کرتے ہیں میں یہاں پہ یہ ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ساپ پانی اور ساپ ماہور کو اپنی ترجیات میں خصوصی تحمیت دے رہی اس وقت دیا امیر باشا ڈیم کے علاوہ ممن ڈیم پر تری سی کام ہو رہا ہے اور اس طرح پیدی دپا سند بیراج بنانے کا جائزہ دیا جا رہا ہے میں زیادہ تفسیلات میں نہیں جانا چاہتا آپ دیکھیں گے کہ انقریب کئی نئی منصوب تکمیر پذیر ہوں انشاءاللہ اس تمام کے پینی کی پانی کی علیویت کو کم اور سیورج کے مناسب سہولیات کے ساتھ پانی کی پرامی کو بہتر بنانا ہوگا اس طرح حکومت بھی کھوڑا کرکٹ ٹکانے لگانے کے مناسب نظام اور قابل عمل و قوائد مطالق کرنا ہوگی معاذ حضرین پائدار ترقی کے حداب ایس ڈی جیز کے چکٹ حد کی مطابق دوزار تیس تک سب کیلئے محفوظ اور سستی پینی کی پانی کا انتظام کرنا ہے اس مقصد کو یقین بنانے کیلئے حکومت کو پانی ذخیرہ کرنے اور پرام کرنے کیلئے مناسب سرمایہ کرنے ہوگی علام عزیز صحت و صفائی کی آسان سرد بھی پرام کرنا ہوگی آئیے ہم سب ملک دل کر صحت اور سپائی کی بارے میں اپنی قوم کو آگے لے کر جائیں اور دنیا میں ایک بلند مقابل حاصل کر رہے آپ کا بہت شکریہ تینک گروپ فوٹوگریف کیلئے میں درخواست کروں گی تیگر معزز پنٹان